روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف کا نو سال بعد پاکستان کا دورہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ یہ دورہ اس بات کی اکاسی کر رہا ہے کہ روس کے ساتھ دو طرفہ تعلقات نیا روح اختیار کر رہے ہیں مزید جانتے ہیں اس رماباد سے راجہ علی حمزہ کی اس ریپورٹ میں روس کے وزیر خارجہ سروی لاروف کے پاکستان تشریف لانے پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ سروی لاروف نو سال بعد پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ روس اس خطے کا انتہائی اہم ملک ہے یہ دورہ اس بات کی اکاسی کر رہا ہے کہ روس کے ساتھ ہمارے دو طرفہ تعلقات ایک نیا رخ اختیار کر رہی ہیں روس اس خطے کا اہم تری ملک ہے اس کی آفادیت اس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اور یہ دورے کی آمد اس بات کی اکاسی کر رہی ہے کہ روس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ایک نئی رخ اختیار کر رہی ہیں بہتری آ رہی ہے ایک بہتر انڈسٹینڈنگ پیدا ہو رہی ہے ہم دیکھ رہی ہیں کہ ہمارے ایک نومنٹائزہ سے کیسے آگے کیسے بڑھ سکتی ہیں جو گیس پائپ لائن ہے نور ساؤڈ گیس پائپ لائن اس پر بات ہو رہی ہے دیفنس کوپریشن پر بات ہو رہی ہے ٹریڈ کو کس طرح باہر آ جا سکتا ہے ابھی ہمارے ہاں جب آٹھے کی قلت پیدا ہوئی تو روس نے ہمیں گندم پر وقت ہمیں گندم سپلائی کی تاکہ ہماری قیمتیں مستحکم رہیں تو دو طرفہ تجارت انویسمنٹس کے اپرچولیٹیز ہیں اس ٹیل بل ہے انہیں لگائی تھی اب اس کے ریوائیول کے لیے اگر انویسمنٹ ہو جائے یا اور مواقع ہیں تو یہ اچھے امکانات پیدا ہو رہی ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ میرے نزدیک روسی وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان دو طرفہ تعلقات کے فروب کے حوالے سے ایک انتہائی اہم دورہ ہے پروڈکشن ٹیم کے ساتھ راجہ علی حمزہ کی ایم یو